ظالم تیری نگاہ سمندر کی طرف ہے پانی کا قطرہ قطرہ تو اسغر کی طرف ہے ظالم تیری نگاہ سمندر کی طرف ہے پانی کا قطرہ قطرہ تو اسغر کی طرف ہے لاکھوں کی بھیڑ تیری طرف ہے مگر یزید رب کربلا میں صرف بہتر کی طرف ہے نہیں سکتا فقط کہنے سے شہدائے صحابی ہو نہیں سکتا کتاب فسق پڑھ پڑھ کر کتابی ہو نہیں سکتا اس کے کان میں سلی اللہ پڑھ پڑھ کے پھوکا ہوں یہ دعویٰ ہے میرا بچہ وہاں بھی ہو نہیں سکتا اس کے کان میں سلی اللہ پڑھ پڑھ کے پھوکا ہوں یہ دعویٰ ہے میرا بچہ وہاں بھی ہو نہیں سکتا حضرت کا حکم ہے کہ دوبارہ ایک بار ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ فقط کہنے سے شہدائے صحابی ہو نہیں سکتا کتاب فست پر پر کر کتابی ہو نہیں سکتا اس کے کان میں صلی اللہ پر پر کے پھوکا ہوں یہ دعویٰ ہے میرا بچہ وہاں بھی ہو نہیں سکتا ایک شرار سنے حالات حاضرہ کے تناظر میں آج کل فیس بک کھولیے خورافات یہی خورافات شوشل میڈیا کا جو زمانہ ہے اور آج کے اس جلسے سے ایک پیغام لے کر کے جائیے گا آج کل خلیفہ اول اور خلیفہ سوم پر لوگوں کی زبانیں بڑی طویل ہو چکی ہیں دو تین دن سے ایک ایسا معاملہ حضرت عثمان زنورین کو لے کر کے ایسا چھایا ہوا ہے ایک تو شیعہ مزاج لوگ کہتے ہیں کہ عثمان غنی میدان احد میں بھاگ گئے چھوڑ کر کے اللہ نے قرآن کریم میں اشارت فرمایا پوری آیت کریمہ ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعَدَهُ إِسْتَحُسُّنَهُمْ بِزْنِ اخیر میں اللہ فرماتا ہے سُمَّ صَرَفَكُمْ عَنُهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَانِكُمْ وَاللَّهُ زُفَدْلِنَا لِلْمُؤْمِنِينَ اللہ نے جو فضل فرمایا ہے وہ کبھی میدان جنگ چھوڑ کر کے جانے ہی والے نہیں تھے جن کی زندگی کا سرمایہ ہی میدان ہو کہہ دیں سبحان اللہ اور بدر میں وہ کیوں نہیں گئے بدر میں حضور کی بیٹی حضرت عثمانِ غنی کی بیٹی بیوی حضرت رقیہ بیمار تھی حضرت عثمانِ زنرین حضور کی پارگاہ میں اجازت لینے کے لیے آئے بخاری اور ترمیزی کے متفق علی حدیث ہے اور ایسے ویسے لوگ نہیں بلکہ امامِ بخاری نے اسے لکھا ہے کہ حضور نے حضرت عثمانِ زنرین کو کہا کہ میں تمہارا کفیل ہوں کہ یہ سبحان اللہ اور تم جاؤ گھر میں اپنی بیوی کی حفاظت کرو اللہ قرآن میں کہتا ہے مَا عطاكُمُ الرَّسُولُ فَخُضُو وَمَا نَحَاكُمْ آنْهُ فَنْتَهُو تاج الشریعہ نے اسی کی ترجمانی کی جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت حبا کر دیں نبی مختارِ قُل ہے جس کو جو چاہیں عطا کر دیں حضور نے منع کیا حضرت عثمانِ غنی نہیں گئے دوسرا یہ کہتے ہیں تیسرا فراد ہوئے سلح حدیبیہ سے بیعت نہیں کی بے وقوف تمہیں یہ دکھا کہ عثمانِ غنی درخت کے نیچے بیعت نہیں کیے مگر یہ نہیں دکھا کہ تنہا حضور نے حضرت عثمانِ غنی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے بیعت صحابہ میں اگر کسی کی تاریخ میں ملتا ہے تو سوائے عثمان کے کسی کے نہیں ملتا ہے کہیے سبحان اللہ صدیق دینِ مصطفیٰ کی پہلی بہار ہے صدیق عشقِ مصطفیٰ کا تاجدار ہے اتممت و نعمتی کا وہی رازدار ہے اور توجہ چاہتا ہوں کہ صدیق ہے عطیق ہے وہ یارِ غار ہے یعنی ہر ایک زابیے سے شاندار ہے صدیق ہے عطیق ہے وہ یارِ غار ہے یعنی ہر ایک زابیے سے شاندار ہے ابنِ ابی قحافہ کو معمولی مت سمجھ وہ وجہِ کائنات کے بچپن کا یار ہے ابنِ ابی قحافہ کو معمولی مت سمجھ وہ وجہِ کائنات کے بچپن کا یار ہے ہجرت کی شب دلیل ہے اس بات کی جناب صدیق پر نبی کو بہت اعتبار ہے ہجرت کی شب دلیل ہے اس بات کی جناب صدیق پر نبی کو بہت اعتبار ہے صدیق تیری گود پر قربان دو جہاں وہ مصطفیٰ کے واسطے جائے قرار ہے اور ہر دور کے مسائلما کھاتے ہیں اس سے خوف وہ عبروِ مصطفیٰ کا پہرے دار ہے ہر دور کے مسائلما کھاتے ہیں اس سے خوف وہ عبروِ مصطفیٰ کا پہرے دار ہے حاضرین زندگی ایک ایسی ریت پر اور روایات پر آ کر کے کھڑی ہو چکی ہے ایک ایسے دور میں ہم داخل ہو چکے ہیں کہ جہاں چاروں طرف سے ظلموں پر بریت کا ماحول ایک تو کپاروں مسرکین کے حملے ایک اپنوں کا ظلم و سکم ایک اہلِ سنت کے ہی بیوار میں چھیت کرنے والے افراد منظرِ عام پر آ چکے ہیں ایک ایسا دور ہے کہ جہاں پہ یہ کہنا پڑتا ہے کہ سرکار جو ہمارے دلوں میں پنپٹی ہیں وہ آقا علیہ السلام و تسلیم کی صحابہ اکرام کے ذریعے ہیں ایک بار ہاتھوں کو اٹھائیں اور پورا مجمع محبت کے ساتھ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ دیکھئے ایک بات میں آپ سے آپ کا اگر دل چاہے تو بولیے گا کوئی زور زبردستی نہیں ہے دیکھیں میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں قرآن میں اللہ فرماتا ہے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے قیامت کے دن اللہ تمہاری زبان پر موہر لگا دے گا تمہارے ہاتھ بولیں گے تمہارے پیر بولیں گے تمہاری آنکھیں بولیں گی تمہارے زبان بولیں گے دل پر ہاتھ رکھ کے بولو جب اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے ہاتھ بولیں گے قیامت کا دن ہوگا کم سے کم یہ ہاتھ تو ضرور گواہی دیں گے مولا تیرے محبوب کی امت گنہگار ضرور تھی مگر غدار نہیں تھی ہاتھوں کو اٹھا کر یا رسول اللہ کہہ رہی تھی قسم خدا کی میرے امام نے جو تعلیم بھی ہے عشق کی ہم سنت و حضور جان دینے کو تیام بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ اب تقریر میں آکے کہتے ہیں میں نہیں کہتا ہاتھ اٹھا کے بولیئے میں نہیں کہتا کہ زور سے بولیئے کیوں نہیں کہتا کہ اللہ ہاتھ کی گواہی قبول کرے گا یوم اعزین تحدث و اخبار رہا قیامت کے دن ذرہ ذرہ گواہی دے گا کوئی تو بجے ضرور تھی کہ آقا علیہ السلام و تسلیم نے سلحہ حدیبیہ کے موقع پر حضرت ابو ذر غفاری کی ہاتھ کو اٹھا کر کے کہا تھا کہ ابو ذر ہاتھوں کو اٹھا کر کے لوگوں کو اعلان عام کرو کچھ تو بات تھی درہ ہاتھوں کو اٹھائیجے اور محبتوں کے ساتھ دل لگا کے کہیے یا رسول اللہ اور محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ لوگ بہت دو شیر نات پاک کا اصد بھائی تشریف پکتے ہیں اور باب علم و دانش کی توجہ ہے ایک شیر پڑھتا ہوں اگر کیونکہ ایک زمانہ گزرا ہے اصد بھائی کا اسٹیج پر اور پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے نات کا ایک پس منظر اور پیش منظر دیکھئے گا سیرت پاک کا دیکھئے شراب ایک بار میں حرام نہیں ہوئی قرآن نے حکمت کی تعلیم دی تھی اور حکمتی کے ذریعے حضور نے دین کو پھیلایا ہے شراب تین بار میں پہلے اللہ نے کہا کہ شراب سے دور رہیں پھر اللہ نے کہا کہ شراب پی کر کے نماز کے قریب مج جاؤ لا تقرب السلاة و انتم سکارہ پھر اللہ نے شراب کو حرام کر دیا تین بار میں حرام صاحبِ تواریخِ مکہ فرماتے ہیں کہ مکہ کی زمین پر تین سو قسموں کی شراب چلتی تھی حضرت کو جانے دیں آرام سے انشاءاللہ اس کے بعد ایک آدمی اٹھئے اور لے کر کے جانے دیجئے بھائی جائے آپ لوگ اپنی جگہوں پر بیٹھے رہیے اور حضرت کو جانے دیں انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد مفتی حماس صاحب قبلہ آئیں گے اور بھائی اصد اقبال کل کتبی صاحب قبلہ یہ تو حقیقت ہے کہ اس کا اعتراف کرنا پڑے گا لوگوں کو اور جو مانے نہ مانے کہ یہ شہیدِ ملت کا فیضان ہے یہ بزرگانِ دین کا کرم ہے کہ آج کے آپ آپ کے شہر میں آپ کے گاؤں میں وہ آواز آئی ہے کہ جس آواز نے ہندوستان کی آوازوں کو پوری عالمی دنیا میں پہنچایا ہے اور اللہ کا فضل یہ خاص فضل و کرم ہے ایک بار ہاتھوں کو اور اٹھا کے کہہ لیں یا رسول اللہ اب دیکھئے گا صاحبِ تباریخِ مکہ فرماتے ہیں مکہ کی زمین پر تین سو قسم کی شراب تھی صبح کی شراب الگ شام کی شراب الگ دوپہر کی شراب الگ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کے پینے والی شراب الگ شادی بیعہ کی تقریب میں بیٹھ کر کے پینے والی شراب الگ فیملی ممبر کے ساتھ بیٹھ کر کے تین سو قسموں کی شراب چلتی تھی مگر جب کائنات کے تاجدار نے فرمایا کہ شراب تم پر حرام کر دی گئی جو صحابہ پی چکے تھے انہوں نے بھی انگلیاں ڈال کر کے قید ہی تھی کیوں چھوڑا تھا شراب سنیے گا اگر شیر اچھا لگے تو سبحان اللہ کہیں گے کہ بھیگی بھیگی ہوئی ہے میری نگاہیں گلاب میں بھیگی ہوئی ہے میری نگاہیں گلاب میں میں رات بھر رہا ہوں مدینہ کے خواب میں بھیگی ہوئی ہے میری نگاہیں گلاب میں شیر آپ کے لیے آپ شیر کے لیے ہیں ہوئی ہے میری نگاہیں گلاب میں میں رات بھر رہا ہوں مدینہ کے خواب میں ساری شرابیں اہل مدینہ نے پھیک دی ایسا نشا تھا عشق نبی کی شراب میں بھیگی ہوئی ہے میری نگاہیں گلاب میں میں رات بھر رہا ہوں مدینہ کے خواب میں ساری شرابیں اہل مدینہ نے پھیک دی ایسا نشا تھا عشق نبی کی شراب میں حسان ان کے حسن کی مدھت میں کھو گئے جب آئے بارگاہ رسالت مہاب میں حسان ان کے حسن کی مدھت میں کھو گئے جب آئے بارگاہ رسالت مہاب میں جو لوگ شراب پیتے ہیں ان سے آپ کہہ دیجئے گا جا کر کے یہ چار مصرہ کے دلِ سرور کو تکلیف کتنی ہوتی ہے دلِ سرور کو تکلیف کتنی ہوتی ہے سرابہ نور کو تکلیف کتنی ہوتی ہے شراب پینے والے کبھی کاش تو بھی یہ سوچے میرے حضور کو تکلیف کتنی ہوتی ہے ظالم تیری نگاہ سمندر کی طرف ہے پانی کا قطرہ قطرہ تو اسغر کی طرف ہے ظالم تیری نگاہ سمندر کی طرف ہے پانی کا قطرہ قطرہ تو اسغر کی طرف ہے لاکھوں کی بھیڑ تیری طرف ہے مگر یزید رب کربلا میں صرف بہتر کی طرف ہے لاکھوں کی بھیڑ تیری طرف ہے مگر یزید رب کربلا میں صرف بہتر کی طرف ہے آئیے حاضرین محبتوں کے ساتھ شائرِ ملکِ عظمِ ہندوستان حضرتِ اسد اقبال کلکتبی صاحب قبلہ کا استقبال کریں پورا مجمع دل لگا کر محبت اور احترام کے ساتھ ایک ایک شخص اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں محبت سے اللہ توفیق دیسے دے وہ حضور کے نام پر ہاتھوں کو اٹھائیے یہاں سے لے کر وہاں تک دل میں رکھا ہے تیرا نام نہیں چھوڑیں گے دل میں رکھا ہے تیرا نام نہیں چھوڑیں گے یا رسول اللہ دل میں رکھا ہے تیرا نام نہیں چھوڑیں گے جو دیا تُو نے وہ پیغام نہیں چھوڑیں گے کوششیں جتنی بھی کر لے گے زمانے والے مرتے دم تک کبھی سلام نہیں چھوڑیں گے کوششیں جتنی بھی کر لے گے زمانے والے مرتے دم تک کبھی سلام نہیں چھوڑیں گے بلند آواز سے اللہ کی کبریائی بلند کی دیئے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت عرصِ شہیدِ ملت فیضانِ شہیدِ ملت نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت ان اشاعر کے ساتھ تشریف لاتے ہیں کہ محقتِ عشق کا لوبان میرے ہاتھ میں ہے محقتِ عشق کا لوبان میرے ہاتھ میں ہے نبی کی مدھ کا گلڈان میرے ہاتھ میں ہے یہ دل نکل کے کہیں ہاتھ میں نہ آجائے رضا کا ناتیہ دیوان میرے ہاتھ میں ہے